ایک اچھے سوفیر انجینئر کی کیا کریکٹر سٹک ہوتی ہے کیا کیا اس میں الگ سے چیزیں پائی جاتی ہیں یا آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ اچھا ایک سوفیر انجینئر ہے تو اگر آپ ایک اچھے سوفیر انجینئر ہیں تو یہ تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل سٹف ہو آپ کو پروگرامنگ لینگوڈجز پر کمانڈ ہو آپ کو کمپیوٹر سائنس کے بارے میں اچھے سے پتا ہو اور آپ ان کو لگا سکیں پرابلم سالونگ میں کیونکہ بیسیکلی سوفیر بنانا ایک پرابلم ہی ہے کہ پرابلم آپ کے سامنے آتی ہے اس کو آپ بنا کے دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی سلوشن نکال رہے ہیں کسی کی پرابلم کا جو آپ کے پاس سوفیر بنانے آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو گنمتہ بھی کالیٹی وائز بہت اچھا بنانا ہے یہ نیکی بنا کے دے دیا اور وہ سوفیر کریش ہو رہا ہے تو کالیٹی بھی اس میں رکھنی ہے لیکن اس میں اگر آپ ایک اچھے انجینئر ہے اور آپ میں کچھ ایسے الگ سے کچھ انش ہے یا کوئی ایسے ٹریڈز ہیں جس کو آپ اچھا ایفیکٹیو کہتے ہیں کہ بھئی سوفیر انجینئر ہے تو اس میں انسانی آسپیکٹ بھی آتے ہیں تو ایرانوموس صاحب نے سات ایسے ٹریڈز بتائے سات ایسی الگ سے آپ جس کو کسی بھی انسان میں پتا کر سکتے ہیں وہ چیزیں ایک سوفیر انجینئر میں ہونی چاہیے یا ہوگی اس کے آچار وچار میں تاکہ وہ سپر پروفیشنل کہلا سکے یعنی اپنے کام میں پارنگت بہت بہترین اپنے کام میں تو سب سے پہلی چیز جو ایرانوموس صاحب نے بتائی انہوں نے کہا انڈیویجول رسپونسیبیلٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز ایسے سوفیر انجینئر آپ کو کوئی کام ملا ہے آپ کو پرومیس رکھنا ہے آپنا کیونکہ پرومیس کس کے لئے ہے سوفیر بنانے کے لئے تو آپ کے سٹیکھولڈر بھی اس میں انوارڈ ہو گئے آپ کے منجمنٹ منجمنٹ نے کوئی کام دیا ہے تو آپ منجر کے لئے رسپونسیبل ہو گئے یعنی آپ کو خود رسپونسیبیلٹی لینی پڑے ایکیوٹ آورنیس آورنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ تو ہر جگہ ہوتا گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ ذرا سب ہی دو در دیکھیں گے یا پھر آپ کا دھیان کہیں چلا گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے یہاں پر جو بھی انوارمنٹ واتاورن میں آپ جاتے ہیں اگر مال لیجئے آپ ایچ سی ایل میں ہیں یا پھر آپ ٹی سی ایس میں گئے تو یہاں ان دونوں کے انوارمنٹ بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ بلکل الگ ہو جائے گا اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں تو یہاں واتاورن الگ ہے تو آپ کو لوگوں کے حساب سے واتاورن کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا اور ابزرب کرنا پڑے گا ایکیوٹ ایورنس ہونے چاہیے کام کے پرتی واتاورن کے پرتی لوگوں کے پرتی بروٹلی اوریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار ہوں لیکن ایمانداری سے غلط کام نہ کریں اتنے ایماندار ہوں کہ بتا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈیزائن میں کسی کوڈ میں کسی بھی طریقے سے پلان میں کچھ دقت نظر آ رہی ہے تو آپ بہت جسے کہیں گے ریسپیکٹ فولی بہت عزت سے بتائیے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے اس کو میں مطلب انمودہ نہیں کرتا میں اس کو مانتا نہیں اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے پچاس ریکوائیمنٹ دی گئی تھی ہم کے والا چالیس کر پائے ہیں تمہیں کام کو فورٹی ایٹ کمیٹ کر دو تو آپ کو اگر ایسا کہا جائے گا آپ بولیں گے نہیں صاحب میں جھوٹ نہیں ہو سکتا پرفارمنس مان لیجئے ایک فائل ٹرانسفر ہو رہا ہے آپ کا پانچ ایم بی پی ایس کا سپیڈ ہے انہوں نے مانگی ہے آپ بول دو فائل ایم بی پی ایس کی ہو رہی ہے جبکہ آپ کی ہو رہی ہے شاید تھری ایم بی پی ایس کی تو یہاں پر پرفارمنس کے لیے آپ کو بولا جائے گا یا ایسی کئی چیزیں آئے گی سامنے آپ ریالیسٹک رہیں گے ٹروتفول رہیں گے اپنے کام کے پرتی وفادار رہیں گے اس کے بعد آتا ہے ایک بہت اچھا انجینئر یا جس میں سپر پروفیشنل پاور ہوتی ہے بیہیوئر ہوتا ہے وہ ہے ریزیلینس انڈر پریشر زندگی کے کسی بھی آیام میں آپ کو پریشر ملے گا ہی ملے گا ایسا کوئی جگہ نہیں ہے آپ زندہ ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں آپ کو زندگی میں پریشر آئیں گے یہاں پر کیا ہے جو سپر انجینئر کی لائف میں پریشر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار ریکوائیمنٹ چینج ہو رہی ہے جو یوزر نے مانگا وہ بار بار چینج کر رہا ہے پریورٹیز چینج ہو رہی ہے پہلے یہ کام کرنا تھا نہیں نہیں پہلے یہ کام کر لو اس کے بعد جو جو ڈیمینڈ آتی رہتی ہے آپ کے منیجر ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں جو ساتھی ہو سکتے ہیں اس کے قارن پریشر آتا ہے ہوتا ہے جو پریشر کے قارن اس کا پرفارمنس اس کے کارش شمتہ کبھی بھی دگتی نہیں ہے اس کی they don't suffer from this heightened sense of fairness اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں آپ جب کام آپ نے کیا ٹھیک ہے جی اور آپ نے بہت واہ واہی لوٹی لیکن آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ ساپٹھر اکیلے نہیں منتا ہے ٹیم منتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کوئی دکھت نہ ہو آس پاس میں کیونکہ کسی کے اور انٹریسٹ ہے آپ کے انٹریسٹ تو اپنے کریڈٹ دے دیجئے خوشی خوشی دے دیجئے کہ انہوں نے اتنا کام کیا انہوں نے اتنا کام کیا attention to detail اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک ٹیکنوکرائٹ ہیں آپ نے بہت اچھی پڑھائی لکھائی کی ہے تب آپ اس عہدے تک پہنچے ہیں یہاں پر آپ کو ہر چیزیں بہت دھیان سے دیکھنی پڑے گی کہ میں جو develop کر رہا ہوں اس کا performance کیا ہے کارکشمتہ کیا ہے اس کی cost کتنا لگ رہا ہے time میں ٹھیک سے کر پا رہا ہوں کی نہیں کر پا رہا ہوں میں نے time کے پہلے دے پاؤں گا کی نہیں دے پاؤں گا اور جو گھنواتہ ہے main چیز quality وہ اس project میں اس product میں میں دے پا رہا ہوں کی نہیں دے پا رہا ہوں جو ایک بار کام کرے اور مزہ آ جائے اس کو pragmatic pragmatic کا ایک اور ایک software engineer کا یہ trait ہوتا ہے اچھے software engineer کہ software engineer کوئی اسلام یا پھر ہندو ہندو تو تو نہیں ہے religion نہیں ہے کہ بھئی جو آپ کو بتا دیا گیا وہی follow کرنا ہے نہ پوچھیں گے آپ نہ سوال نہ کچھ کریں گے یہ software engineer میں engineering میں آپ کو اپنے circumstances کے حساب سے سمیہ کے حساب سے آپ کو پریورتن کرنا پڑے گا جیسے شروعاتی دور میں waterfall model جب آیا تو لوگوں نے کہا واہ کیا چیز propose کی گئی واہ مزہ آ گیا آج یہ waterfall model کتنے لوگ use کرتے ہیں آج کرم کی بات ہوتی ہے extreme programming کی بات ہوتی ہے تو یہ سمیہ change ہوا تو آپ کو اپنی technologies یا methodologies change کرنی پڑی کسی کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں